بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ایک ڈاکومنٹس عمران خان سے سائن کروانا چاہتے ہیں عمران خان کے ہاتھ پاؤں باننا چاہتے ہیں اور عمران خان نے صاف صاف فیصلہ لیکن دے دیا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو عوام کو سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں لیکن اب اس پر ہوگا کیا اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور ابھی آپ نے ایک بڑی طاقتور شخصیت جو ہے ہماری ان کا خطاب بھی سنایی دوالے دن انہوں نے اپنے سٹاف کو یہ کہا کہ بشرا بی بی کی کرپشن کے ثبوت میرے پاس موجود تھے لیکن اگر مجھے عوضے سے ہٹایا گیا اور یہ قومی ایک راز ہے میں اس پر بات اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا یہ کیا ملک ریاض کے وہ ہیروں والوں جو انہوں نے دونمری ایک شروع کی تھی کہ وہ معاملہ ہے یا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں اور کشید کی کیوں پائی جا رہی ہے جو تقسیم ہے اس وقت اور اگر سپریم کورٹ براہ راست نیوی ائر فورس اور پیرا ملٹری کی سیکیورٹی کو الیکشن کے اقامات دیتی ہے تو پھر توہین عدالت کیسے رکے گی اور اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب آیا تھا تو اس میں براہ راست کہا گیا ٹھیک ہے فوج آپریشن میں مصروف ہے لیکن نیوی ائر فورس اور پیرا ملٹری یہ ملکر انتخابات ہوشی نہیں بنائیں اور جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی تھی پی ڈی ایم کے ساتھ اس میں نیوی چیف اور ائر چیف کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے خبریں بھی دی کہ یہ لوگ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کسی صورت میں کرنے کو تیار نہیں تھے نہ ہی توہین عدالت کرنے کو تیار تھے تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ دوسرا بڑا ہے پہلو جو غیر جانبدار ہونے کا ایک دعویٰ ہے وہ بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے آئین کے مطابق دیکھیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ جہاں ایک طرف الیکشن کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے تو دوسری طرح پی ڈی ایم کی حکومت کو بقاعدہ طور پر یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ بفکر ہو جائیں کسی صورت میں الیکشن نہیں کروائیں گے آپ دیکھ لیں ان کی خوشی اور مطمئن ہونا لیکن اس کے بعد معاملات جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گے اور اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں تفصیل یہ ہوا کیا کہ پہلی مرتبہ یہ تقسیم نظر آ رہی ہے واضح طور پر تقسیم یہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر دیکھیں ماضی میں ہوتا کہتا کہ سیاستدان ہمیشہ جو تھے اپنی سیاسی وابستگی بدلتے تھے کمپنی کے گیٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے حاضری لکھواتے تھے حکومت میں آ کے پھر دوبارہ ڈگی میں چھپ کر جانا وہ سارے معاملات آپ کو پتا ہے وفادارین کی بدلتی نہیں اور کمپنی عام طور پر اپنا پسندیدہ سیاستدان ان تمام لوگوں میں سے چون لے دی اور پھر اسے خود طاقت کے مرکز میں شفٹ کرنا اب لیکن کردار بدل چکے ہیں یہ سارا توازن نو اپریل کو پچھلے سال دوزر بائیس میں بدل گیا اور اس میں سب سے جو بڑی اہم بات آپ کو بتاؤں ابھی جو نوازشی سعودی عرب میں تھا تو وہ وہاں سے ایک پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن لندن چلا گیا اگر وہ پاکستان آتا تو یقین کہ نے اتنا بڑا فساد پاکستان میں ہونا تھا اور یہ کمپنی نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی یہ آخری ٹائپ نوازشی پلان بدل گیا اب عمران خان کو روکنا ہے ان کے لئے ناممکن ہے اور یہ خود مان چکے ہیں تسلیم کر چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ عمران خان کو دیکھیں عمران خان نے جس طاقتور شخصیت کو دے سے اٹھایا تھا اب وہ اور زیادہ طاقت میں ہیں بشرا بی بی کے جو ہار کا معاملہ ان لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا جی کہ ملک ریاض سے ملا ہے سکینڈل رکھا ہوا ہے اس پہ وہ ٹرانسفری ہوئی پرموشن ہوئی اور بعد میں اب پتہ چلا گیا کہ اس میں تو براہ راج جنرل باجوا ملاوث تھا جس طرح بھی کشمیر کے ساری واردات میں وہ ملاوث تھا جس میں مویلہ کر چکا ہوں تو جنرل باجوا نے جو واردات کی عمران خان کا نام استعمال کر کے بلکل اسی طرح اس نے ادارے میں تقسیم بھی کی اب نمبر اون میں جو فاسٹ بالنگ جس کا فاسٹ بالنگ بڑا شوک ہے آپ کو بتا ہے گین کے ساتھ وہ اپنے کپتان کے ہٹا کے اپنا راستہ بنا وہ دو تین درجہ ہی ہیں صرف اب یہ دو تین لوگ ہی ہیں لوگ سمجھتے ہیں جو عمران خان کو پسند نہیں کر لیکن ایسا نہیں ہے یہ دو یا تین لوگ نہیں یہ سولہ لوگ ہیں تقریبا بلکہ ستنہ شاید نہیں سکسٹین سولہ لوگ ہیں اور یہ سولہ لوگ عمران خان کو پسند کیوں نہیں کرتے کہ وہ اقتدار میں آئے ان کے ذہن میں ابھی دیکھیں شیخ رشید نے بھی ایک بات کی تھی اور عمران خان کے ذہن میں بھی ایک نام تھا جسے عمران خان سمجھتے تھے کہ اس شخص کو طاقت کے مرکز میں سب سے اوپر جگہ پر ہونا چاہیے لیکن وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم میں بہت نیچے تھے بہت سویتے تیسوے نمبر میں تھے اور عمران خان کوشش کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی ایک الگر ٹیم بنائے اس وقت جس پہ خارجہ پالیسی یہ روس کی معاملات سے شروع ہوا تھا معاملات اپنی تمام ملکی معیشت سے لے کر اندرونی معاملات تمام چیزیں جو ہے وہ بہتر انداز میں چلائی جائے کیونکہ بہت سے مسائل انہیں آ رہے تھے لیپ کے سلسلے میں انارو کے سلسلے میں کرپشن کے سلسلے میں انصاف کے سلسلے میں ٹیم کے سلسلے میں پھر عمران خان نے جب ایک عوضے کے لیے انٹریوز کی ہے اور اس انٹریوز کے دوران عمران خان نے یہ ارادہ ظاہر کیا تو یہاں سے معاملات ہوئے تھے بہت زیادہ پیچیت ہے یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا عمران خان کو جنہیں پسند کرتے تھے وہ بعد میں پھر بلوچستان میں مقروغ خدا کے خدمت کرتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس چلے اب جو عمران خان کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اب اس میں کوئی غلط فہمی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو مقابلہ ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہوگا اب دیکھیں عمران خان کے ایک اور فیض کے بارے میں جو بات ایک گولی چلائے بغیر افغانستان میں آمن پھر وہاں جا کر اپنی مرضی سے چن چن کے بندے بھی حکومت بنانے آن ان کی بھی بہت بڑی فائلویں گے یہ میں تقسیم جو ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرو یہ جو فضاء بنی ہوئی ہے اس وقت یہ مناسب نہیں ہے اب چونکہ جو ایک بڑا پلیٹ جنرل باجوہ دبائی بیٹھا ہوا ہے ریٹائر بزائر ہوا ہے اس کے پاس بھی اپنے پتے پڑے ہوئے ہیں ابھی حامد میر کو جو انٹریو ہے یہ اسے جواب دیا گیا ہے کہ تم سازش کرو کہ تو دیکھ لو پھر یہ یہ تقسیمہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے سیاسی وبستگیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں نواز شریف شباز شریف کون سا ہمیں سوٹ کرتے ہیں یہ سارے معاملات پہلے چھپ کر ہوتے تھے اب سرعام ہونے لگے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ عمران خان کی پچھلی کچھ تقاریر دیکھیں کچھ انٹریویٹ عمران خان کو جارہانہ انداز ہے نام لے کے بات کرنا احمق جاہل لندن پلان جو ہے وہ سعودیہ پلان یہ اور پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ مل کر یہ گندہ کھیل شروع ہونا یہ سارے حسیٰ کے ریزلٹ ہے عمران خان کو اندازہ ہو گیا دیکھیں ایک بڑا مشہور معورہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے پیچھے سامپ پال کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ آپ کے صرف ہمسائیوں کو جا کے ڈھسے گا آپ کو کچھ نہیں گئے گا اس وقت بہت سے لوگ موجود ہیں اس تقسیم کے اندر بھی جو ان کے حالیہ کاموں سے خوش نہیں ہیں اور وہ سوچتے ہیں پاکستان کا اور وہ سوچتے ہیں طاقت سے نہیں دماغ سے اور ان کا دماغ درست سمت میں ہے کیونکہ دیکھیں کامن سنس کی میں آپ کے سامنے ایک سیناریو رکھتا ہوں یہ ساری گیم ڈالرز کی پاکستان کا ٹوٹل بجٹ ہے ایک سو روپے آپ مسال کے طور پر اس سو روپے میں اٹھانہ روپے دے دیں آپ پیچھے آپ کے پاس کتنے پیسے بچے بیاسی روپے ان بیاسی میں سے آپ چلے جائیں پچاس روپے قسطوں میں سود میں پیچھے جائیں گے بتیس روپے اب سو روپے میں سے بتیس روپے بتیس روپے میں چار سوبے بھی چلیں گے گلگت ملتستان بھی چلے گا اسلام آباد بھی چلے گا بتیس روپے میں صرف یہ یاد رکھیے گا اور بتیس میں سے پھر پینشن بھی ان کے لوگوں کی دینی ہے جو چلے گئے اب وہ بھی دو تین روپے نکال دیں اب آپ سوچیں اٹھائیس تیس روپے میں آپ نے پورا پاکستان بائیس کروڑ کی آبادی کا چلانا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف جو اٹھائیس روپے لے گئے آپ سے انہوں چھے لاکھ لوگوں کا انتظام کرنا ہے بائیس کروڑ چار سوبوں سارے زندگی گزار رہے ہیں پچاس فیصد مہنگائی پر کاروبار زندگی چل رہا ہے سب کچھ تباہ برباد ہونے کے باوجود بائیس کروڑ کا ملک اس تیس روپے میں چل سکتا ہے تو ادھر اٹھارہ روپے میں جو چھے لاکھ لوگوں کے لیے اور پھر جو بلوچستان کی ریکوڈک کانوں سے سونا ایک سو چالیس کاروبار بہت تجارہ جو ہوتی ہے جنگ زدہ علاقوں میں وہاں سے جو مال بیج کے پیسے ملتے ہیں جب کوئی ریکارڈ نہیں کسی قطر میں چلے جائیں وہاں پہ جو کریں سیکیورٹی کریں یا ان کے کچھ سروسز پروائیڈ کریں ان پیسوں کو کوئی حساب نہیں تو یہ بڑا پروفیشنل کام ہے اس میں دیکھیں ڈالرز ہی ڈالرز ہیں ذرا آپ اس کو بیٹھ کے ذرا حساب کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان غریب ملک نہیں ہے یہ غریب کیا گیا ہے الیکشن کروانے کی تنخواہ جیسے دیتے ہیں وہ الیکشن نہیں کرواتا امن و امان جیسے کروانا ہوتا ہے وہ امن و امان نہیں رکھتا وہ کہتے ہیں بھارتی ایجنسی آکے ہمیں الیکشن نہیں کروانے دے رہی مطلب ہر وردات ان کی جو ہے پکڑی جاتی ہے اب یہ بدحواس ہوئے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں پاکستان مخالف لوگ ہیں عمران خان جب روس سے تیل لے کر آ رہا تھا تو یہ مانتے نہیں تھے یہ روز ان کے دنشوار اٹھا کے دیکھیں صاحفیوں کی ساروں کی ان کے جو ہے کہ یہ ریفائن نہیں ہو سکتا یہ تیل تو ہم یہاں سٹوری نہیں کر سکتے یہ تیل تو آئے گئی نہیں پاکستان پاس تو مشینے نہیں ہیں سٹورج نہیں ہیں روس کیوں دے گا ہمیں مفت میں یہ مہنگا پڑھ رہا ہے رپوں میں نہیں مل رہا آج بہران کی گہرائیوں میں پاکستان جب دھنس گیا تو انہیں پر تیل لینے سے فائدہ ہے ایک سال پہلے یہ تیل لے لیتے میرا مطلب عمران خان کے دور میں جب مل رہا تھا تو یہ بہران ہی نہ ہوتا یہ تیل ریفائن نہیں ہو سکتا اب ہوگا اچھا ان تمام صحفیوں کو ملتہ کانوں سے پکڑ کے لگائیں اور اوپر سے بی بی سی جیسے اداروں سے برطانوی اداروں سے یہ لکھوا کے لے آتے تھے یہ تو ساٹھ فیصد بھی نہیں ہو سکتا ملتہ مغربین کی مدد کرتا تھا کہ روس سے تیل نہ لیں بس آج سب کو ٹھیک ہوگی اسی طرح آپ بلاول کو بھی بھیج رہے ہیں پہلے روس عمران خان کا نہیں مانتے تھے آپ بلاول کو ہندوستان بھیج رہے ہیں ہر صورت میں بھیج رہے ہیں اب انہیں پتا ہے اگر وہاں جا کے بات بن گی سارا کو ٹھیک ہو کریڈٹ یہ لے لیں گے اگر کام خراب ہوا تو سارا ان پہ ڈال دیں گے سیاسی لوگوں میں فیس سیونگز ہو جائے گی جس طرح عمران خان کو روس انہوں نے بھیجا پیچھے سے امریکہ کو بتا کے انکار کر دی ہم تو اس کے ساتھ ہی نہیں ان کی دنیا کا ایک اصول ہے بلکہ طاقتوروں کو ایک اصول ہوتا ہے یہ اپنے لوگوں کو جو کام کرتے ہیں ساتھ انہیں بچاتے ہیں اپنا ایسیٹ اپنا اساسہ قرار دیتے ہیں انہوں نے وہ بھی اخلاقیات پر اوڑ دی اسی ہے یہ دیکھیں اپنے ایجنٹس کو بچاتے ہیں جہاں بھی دنیا ہم ان کے لئے کام کر رہے وہ بچاتے ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹ اساسے بھی چھوڑ دی لیکن جنگ کے دوران جو زخمی فوجی ہوں یا کچھ ہو انہیں چھوڑ کے جانا جرم ہے انہیں بچایا جاتا ہے عراق کی جنگ کے دوران امریکی برطانوی فوجیوں کے بارے میں وہ جولین ایسانج کی پوری رپورٹ تھی کچھ لوگوں کو بظاہر سزا دی ساروں کو وہ بچا گئی یہ ایک طریقہ ہے واردات ہے ابھی گلگت میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے ایک تین بچیوں کو بچوں کو گاڑی میں وہ بتا نہیں نشے میں تھا کیا تھا اسے اڑا گیا تین بچے وہ ان کو شہید کر گیا اسے نکال کے لے بھی کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری ہم اس میں نہیں شامل وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ آپ کا لیکن اب اس وقت تو جو لوگ انتخابات نہیں کروا رہے انہیں بھی یہ بچا رہے ہیں انہیں بقاعدہ طور پر ایک منصوبے کے تحت بچایا جا رہا ہے کہ انتخابات سے روکا جائے لیکن میری بات یاد رکھیں عید گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے اگر یہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد مران خان کے پاس تو آپشن بلی لیمٹیڈ ہے سنکوں پر آ کے لوگ کٹھے ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی امن و امان سے ہوگا لیکن اس دفعہ معاملات بہت مختلف ہوں گے اس کی میں آپ کو وجہ انشاءاللہ بتاؤں گا تفصیل سے کچھ اور خبریں آ رہی ہیں اپنا خاص کال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک اللہ حافظ